موسیقی 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 کا دامان تھامے ہو رہے مجلس اتحاد المسلمین کے تینوں امیدواروں کو انشاءاللہ کامیابیت سے نواز دیں گے دوستو میں یہاں میرے قائد محترم کی موجودگی میں آپ تمام کو یقین بلاتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین جس طرح سارے چار پانچ پچھلے سالوں سے آپ تمام کے بیچ میں موجود رہی آپ کے مسئلہ مسائل حر کرنے میں آگے رہی انشاءاللہ آنے والے محترم کے اندر بھی مجلس اتحاد المسلمین آپ تمام کے ساتھ موجود رہے گی دوستو جو بیچ میں ایک امیدوار آئے ہیں جو خدیر مولانا کے نام سے جانے جا رہے ہیں میں سوال کرتا ہوں آپ کے تمام لوگوں کے ذریعے سے ان سے کہ انہوں نے یہ بتا دینا کہ وہ یہاں سے کینڈیڈیٹ ہے لیکن کیا وہ اپنا خود کا عور دینے والے ہیں مجلے کے اندر دوسری بات میں ان سے سوال کروں گا کہ آپ نے بہت بدنام کیا مجلس اتحاد المسلمین کو ہر اس دیت سے تو بتائیے کہ آپ نے مہراشتر میں جہاں جہاں بھی چاہے وہ زیدہ پریشت ہو چاہے پنچائت سمیتی ہو آپ نے کس کے ساتھ میں بلکت سبتہ بنائی ہرے مجلس اتحاد المسلمین پہ آپ اٹھانے سے پہلے اس کو بدنام کرنے سے پہلے کاش یہ جھاک کر دیکھ لیا ہوتا کہ آج آپ کے جو بڑے بڑے کرداؤں دیتا تھے آج وہ کس پارٹی میں موجود ہے دوستوں میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے چالبازوں سے بھوش یار رہے کیونکہ ان کو با مجلس اتحاد المسلمین کی بھٹی ہوئی مقبولیت سے پیج میں مرور ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو پچھلے پچیس سالوں سے ایک دکان لگا کر رکھی تھی ایک سیاست کی دکان لگا کر رکھی تھی لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے ثابت کر دیا کہ آپ کے اوٹوں کا اگر خرص مجلس اتحاد المسلمین چھکاتی ہے تو وہ اپنی بہترین خدمات کے ذریعے چھکاتی ہے اور اپنے کاموں کے ذریعے چھکاتی ہے دوستوں آنے والی ایک کس اتوبر کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر محلے کے اندر آپ لوگوں کوئی حوشیہ رہنا ہوگا کیونکہ ہر محلے کے کچھ ایک یا دو دنال لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جا کے پورے محلے کا سعودہ کر دیتے ہیں تو آپ ان تمام سے ہوشیہ رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اورنگ آباد کی عوام الحمدللہ آج بھی تیار مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینے تو میں آپ تمام سے کیونکہ میرے خیاد محترم یہاں پر اسٹیج پر موجود ہے اور میں زیادہ لبکشائی نہیں کرتے ہوئے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ کس طریق کو آپ کو اپنے ہر ایک وقت استعمال کرنا ہوگا آپ کو یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ میرا ایک اوٹ نہیں دینے سے کیا ہوگا یا کسی کو یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ ایک میرے چنکر آنے کے بعد کوئی کینڈیڈٹ چنکر آنے کے بعد میرا کیا فائدہ ہوتا ہے دوستو یہ فائدہ یقیناً ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر چاہے ایوان اسمبلی ہو یا چاہے ایوان پارلیمنٹ ہو آپ کی آواز کو بیباد طریقے سے اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ مجدی سے پیہاد المسلمین ہے یا یہاں کی کارپوریشن ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پچیس نگر سے وہ جو چنکر آئے انہوں نے شیف سے نہ آنکھ بیجے بھی کہ آنکھ میں آنکھ دال کر بات کیا یہ ہمت یہ طاقت ہم میرے خائد موطرم درشترہ سب الدین عویشی صاحب نے ہمیں تو بخشی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے لیے آپ کو آنکھ میں دال کر بات کرنا ہوگا چاہے پھر آپ کا انجام کچھ بھی ہو دوستو آنے والے کیس تاریخ کو آپ اپنے ایک ایک وقت استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنائیے شکریہ خدا آپ مجلس اتحاد المسلمین